بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھرموں خوش اور بارک کے آمین اچھا جی آج سے میں نے اپنی سٹیچنگ شروع کر لی ہے کیونکہ کافی دنوں سے یہ کام پیننگ تھا یعنی کہ سٹیچنگ نہیں ہو رہی تھی کیونکہ دھوپ گرانی نکل رہی تھی کچھ اور مسلم سائل تھے تو آج دھوپ نکلی ہے اچھا خاصا دن نکلی ہے کل تھا کچھ بادل کچھ دھوپ آج بہت تیز دھوپ نکلی ہے اور اتنی نکلی ہے کہ دھوپے بیٹھن جا رہا تھا سینہ آ رہا تھا اتنی تیز دھوپ ہے اور یہ کپڑے شیلنگ کیے تھے دھوئے تھے واش کیے تھے شیلنگ نہیں کیے تھے واش کیے تھے تو وہ ابھی تک سوکے نہیں تھے کیونکہ کل دھوپے ایسے جا رہی تھی اور یہ شرٹ ہے جو امی نے کل سٹیچ کی تھی اور اس کے بٹن مگرہ رہتے ہیں باقی کام اس کا تقریباً سارا ہو گیا اور جی یہ ایک سوٹ آیا ہے اب میں اس سے شرنگ کرنا ہے کیونکہ میں جو کام کری اتنے میں وہی صرف آپ سے شیئر کرتی ہوں کیونکہ اس فائیو گارہ کے لیے کچھ ایسے کاموں کے لیے ہیل پر آتی ہوں جو اس دن ہیل پر نہ آئے تو میں خود کرنے تو پھر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں گھر میں باجی ہیں اور بھابی بھی ہیں تو وہ بھی کچھ کام کرتی ہیں اس لئے میں جو خود کر رہی ہوں زیادہ تر وہی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں یہاں بھی ایک سوٹ آیا تھا امیجنسی میں سلائی کرنا وہ میں شرنگ کر رہی تھی اور میں دکھانا یہ چاہ رہی تھی میرے کچھ کلائنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کپڑے شیلنگ نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو ان کے لیے کہ یہ میں کپڑے شیلنگ کرتی ہوں اور ضرور کرتی ہوں اور جی یہاں پہ دیکھیں میں جو کپڑے سوک گئے تھے تو وہ میں نے اتار لیا ہے زیادہ زیادہ اور یہاں پہ بچے آ گئے ہیں سکول سے اور یہ ہو رہا تھا شام کی چائے کا ٹائم تو ہم نے سوچا کیوں نہ کوئی ہلکی بھل کسی چیز بنائی جائے ساتھ کھانے کے لیے تو ہمارے پاس گھر میں جو موجود تھی چیز ہے اس سے بنا لے تو وہ ہوتی اچھا رہ جاتا ہے کام تو میرے پاس بیسن پڑا تھا تھوڑا ساتھ تو وہ میں نے لیا ہے پیاز لیا ہے ایک اور اسے میں نے کونڈی رنڈے میں پیس لیا ہے میں نے چوپر سے وہ نہیں کیا کیونکہ اس کا ذائقہ ہی اور ہوتا ہے تو ہم بالکل دیسی سٹائل میں بنائیں گے جو مرچیں تھیں وہ بھی میں نے کونڈی رنڈے میں پیس ہی ہیں یہ تقریباً تھی دو تین چمچ کھانے کے گرین مرچے اور کافی سارا دھنیا اور تھوڑا سا اس میں تھا پودینہ تو اب میں نے خوش مسالے جو ڈالے اس میں ہیں ہلدی، گرم سالہ، سرخ مرچے، نمک اور خوشک دھنیا یہ اپنی اپنی ٹیسٹ کے کارڈنگ بھی ڈال لیتے ہیں لیکن جو ہماری روٹیاں تھی تقریباً تقریباً دھائی روٹیاں کہہ رہے ہیں بنی تھی تو پھر ہم نے اس حساب سے ہمارا جو اس کے مثال ہے تھی وہ بالکل پرفیکٹ تھے تو یہ آٹا ہو گئے تیار تو پہلے پانی نہیں ڈالی گا کیونکہ پیاس کا پانی کونی ڈنڈے سے جب آپ اسے پیسیں گے تو کافی نکلاتا ہے وہ ہی اس کے لیے نفتا تو پھر اس طرح سے ہم نے خوشکا لگا لیا ہے پیڑے کو کیونکہ پنجابی میں تو ہمارے کہتے ہیں روٹی گھڑی نہیں جاتی نا بیسن والی روٹی جو ہوتی ہے وہ گھڑ نہیں سکتے ایزیلی تو پھر ہم نے اس طرح بیلے چکل پر بنا رہے تھے ویسے ہم عام روٹین میں کبھی بھی بیلے چکل استعمال نہیں کرتے ہمیشہ ہم ہاتھ سے ہی بناتے ہیں روٹیا لیکن جب کبھی مکعی کی روٹی اور ایسی کچھ بنا رہی ہے تو پھر ہم استعمال کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم نے ایک جو رومال ہے وہ رکھا ہوا ہے کیونکہ روٹی نیچے بیلے چکل پر بیلے چپکے کے ساتھ چپک رہی تھی تو اس طرح کپڑا رکھیں کہ جب بنائیں گے تو وہ نہیں چپکے گے اور یہ مت کیجئے گا ہمارا رومال گندہ ہے گندہ نہیں ہے وہ خوشکے کے ساتھ اس طرح ہو گیا ہے تو روٹی ہماری بن کی ہے بس اس کے بعد آٹا گندہ روٹی ہم نے بنا کے اور بس اسے پکاری جیسے ہم نارم روٹی بناتے ہیں تو یہ روٹی میں بچے یہاں آئے بیٹھے تھے میں چاہ چکے تو وہی موبائل ابھی انہوں نے میں ان کی باتیں سناتی آپ کو لیکن انہوں میں موبائل پر کچھ میوزک ہوئے لگایا تھا تو پھر آپ لوگ کو بتا ہے کپی ریٹ کا ایشو آ جاتی ہے اس لئے وہ میں نے سائلنٹ کر لیا ہے تو روٹی بیر ہم نے کھائی خوب انجوائی کیا سب نے کھزر نے ہم نے سب نے مل کے تو شام کے ٹائم میں بنا رہی ہوں چنے دیسی سٹائل میں چنے بنا رہی ہوں تو میں نے چنے جو تھے وہ رات کو بگو دیا تھے ون کے جی میرے پاس چنے اور ساری رات بھی کے پڑے رہے ہیں تو دن کا بھی سارا تقریباً ٹائم ہو گیا ہے تو میں نے اچھنا دھوکیں واش کر کے پریشر میں پانی ڈالیا ہے اس پر ضرورت اتنے ہے کہ جتنے وہ گل جائے اور پانی اس کے اندر ہی ہم خوش کریں گے ایکسٹر پانی نہیں ڈالیں گے تو انہیں بوائل آیا تو پھر میں نے ڈال دی ہے پیاس تین سے چار بڑے بڑے پیاس تین سے چار ٹوماتر اور یہ جو سبز میرچے جا رہی ہیں یہ ہے تقریباً تین چمچ اور ادرک لیسن کا پیس ورمن چمچ ہے اس میں کیونکہ یہ میں کٹھی کونی رنڈ میں پیس لیتی ہوں سرک ملچے میں نے ڈالی ہے تین کھانے کا چمچ حلدی ہاپ کھانے کا چمچ اور گرم مسالہ میں نے ڈالا ہے ہاپ کھانے کا چمچ اور دھنیا میں نے ڈالیا جو کھانے کا چمچ اور اب یہاں پہ لگا دی ہے پریشر تو جی چنیں گل گئے ہیں یہاں پہ میں نے اسے کڑھائی میں نکالیا کیونکہ پریشر ہے وہ بہت ٹیپ ہے اور اچھی طرح سے بندہ اس میں پکا نہیں سکتا اب پانی خوشک ہوا ہے میں نے اس کا باقی تھوڑا ہی پانی رہ گیا تو وہ میں نے گرہی میں نکال کر وہ خوشک کر لیا ہے اور میں نے گھیر ڈالنے سے پہلے تھوڑے سے چنیں نکال لی گیا اب میں آپ کو بتاؤں گی آگیا آپ نے اس میں کیا کرنا ہے اچھا جی نمک میں نے یہاں پہ نہیں ڈال رہا تھا جب میں باقی مسال ڈال رہی تھی کیونکہ نمک میں نے پہلے ڈالا تھا آپ یہاں پہ اس کو بھوننے کے بعد چیک کر لیں اور جس کو اچھا لگے تو وہاں پہ آپ ڈال لیں اگر ڈالنا چاہے تو کم لگے تو یہاں پہ میں نے آئل لے لیا ہے چار چمچ میں نے لیا ہے کیونکہ آئل جو ہے نا وہ یہاں پہ زیادہ استعمال ہوتا ہے چنوں میں خاص کر رہیے ہمارے ہوں گے تقریباً ڈیٹ پیالی آئل ہوگا اور یہاں پہ میں نے تھوڑی سی کالی ملچن ڈالی تقریباً ہاں کھانے کا چمچ اور یہاں پہ جو جو میں نے چنے نکالے تھے وہ میں نے اس طرح تھوڑے سے چمچ کے چاہ ساتھ انہیں پیس لیا ہے اس طرح کر کے اور پھر اب وہ میں بھونن کے زیادہ زیادہ تھوڑا سا پانی رائے کر کے اور اب میں نے وہ ڈال دیا ہے میں اسے اچھی طرح سے بھون لوں گی چینوں کو تو جی ویڈیو کو لائک کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں آپ لوگوں نے کل میرب کے لئے بہت سارا پیار کیا آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ اور اسی طرح ماہ ساتھ جھوڑے رہے آپ لوگ کے اس لفظہ ملی بہت مہنی رکھتی ہے تو پلیس نئے آنوارہ سے بھی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک و شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو میں اپنی تھوڑی تھوڑی جو روٹین ہوتی ہے گھر کی وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں اور جو میرے کام ہوتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ میں نے اچھی طرح سے بھون لیا تھا اس کا پانی مارا ڈرائے ہو گیا تھا تو پھر میں نے پانی ڈال دیا تھا اور پھر اس کو تھوڑ دیر پر کھانے کے بعد میں نے یہاں پہ ڈال دیئے دھنیا اور تھوڑا سا گرم سارا تو جی یہ ہمارا لنچ تھا اب ہم کھانا وارہ کھائیں گے اور دیکھیں کتنے مزے سے مزے دار اور کریمی سے بنے تھے اور چنوں کی سٹوری میں آپ لوگوں کو کل پنداؤں گی کہ یہ ہم نے کیوں بنائے تھے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ